سیدی مشفقی مرشدی مہربا ہم نے بہر خدا تیری بیعت جو کی آپ علیہ السلام اس بات کی وزارت فرماتے ہوئے کہ کیا ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم نبین مانتے ہیں یا نہیں ایک مجلس میں فرمایا آپ نے یہی بھی یاد رکھنے چاہیے کہ مجھ پر اور میری جماعت پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبین نہیں مانتے یہ ہم پر افترائے عظیم ہے ہم جس قوت یقیم معرفت اور بصیرت کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے اور یقیم کرتے ہیں اس کا لاکھوں حصہ بھی دوسرے لوگ نہیں مانتے اور ان کا ایسا ظرف ہی نہیں ہے وہ اس حقیقت کو وہ اس حقیقت اور راز کو جو خاتم الانبیاء کی ختم نبوت میں ہے سمجھتے ہی نہیں ہیں انہوں نے صرف باپ دادا سے ایک لفظ سنا ہوا ہے مگر اس کی حقیقت سے بے خبر ہیں اور نہیں جانتے کہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے اور اس پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے مگر ہم بصیرت اتام سے جس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء یقین کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ نے ہم پر ختم نبوت کی حقیقت کو ایسے طور پر کھول دیا ہے کہ اس عرفان کے شربت سے جو ہمیں پلایا گیا ہے ایک خاص لذت پاتے ہیں جس کا اندازہ کوئی کر سکتا نہیں کوئی نہیں کر سکتا بجز ان لوگوں کے جو اس چشمے سے سراب ہوں مبانی چونہ کی요 بجز ان لوگوں کوئی کر سکتا جس cuántم مصورد اور خوش باید کوئی سنوائم شخص خلال موسیقی